موسیقی اس لئے انہیں اسپطال میں ہی زیر علاج رکھا گیا ہے یاد رہے کہ ماضی میں بیماری کا پھیلاؤ رک گیا تھا لیکن ایک بار پھر یہ بیماری بچوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے طبی ماہرین نے کہا ہے کہ اس بخار کی علامات خاص طور پر سرکاری اسپطال میں آنے والے بچوں میں نظر آتی ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طبی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ پانچ سے پندرہ سال کی عمر کے بچوں میں بخار، کھانسی اور گلے میں خراش جیسی علامات ظاہر ہونے پر ان کا فوری علاج کروایا جائے آپ کا بتا دیں کہ یہ بخار سٹرپٹو کوکل، پرنجیٹیز کے بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتا ہے اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ والدین اور سرپرست بچوں اور گھر کے ماحول کو سافت سترا رکھیں اس کے علاوہ شہر کے بعض خان کی سکولوں کی جانب سے پہلے ہی وارس اپ پیغامات بھیجے جا چکے ہیں جس میں والدین کو سرخ رنگ کے بخار کے بارے میں خبردار کیا کیا ہے اگر بچوں میں درجہ زہل علامات جیسے 102 ڈگری بخار، پیٹ میں درد، جسم پر خراش، سردرد، متلی، الٹی، اچانک گلے میں خراش گلے اور زبان پر سفید کوٹنگ، زبان کی سٹرابیری کی رنگت ہو چاہتی ہے اور ٹانسلز سرخ نظر آتے ہیں تو انہیں پوری طور پر ڈاکٹروں سے رجو کرنے کا مشورہ دیا کیا ہے اور یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ جب تک وہ اس بیمارے سے صحتیاب نہیں ہو جاتے بچوں کو سکول نہ بھیجا جائے کیونکہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے